السلام علیکم آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے تو برائے کرم آپ سب لوگ کی پیاری سی دعا بہت خاموشی سے سنیں اور دل میں آمین کہیں ہو سکتا ہے کسی کے آمین کہنے پر آپ کی بھی دعا قبول و منظور ہو جائے تو چلیں دعا سٹارٹ کرتے ہیں اللہم سلی علیہ سیدنا محمدن النبی الامی وعلیٰ آلہی و اصحابی و بارک و صلی اللہ اے میری رب بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے اے اللہ میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے میری نیک آمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کی بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم رکھا ہے دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے اور میری نفس نے مجھے میری گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فرید دے رکھا ہے یا اللہ زندگی کے ہر لمحہ میں میری مدد فرما مجھے اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا مجھے شیطان کے چنگلوں سے رہائی دے یا اللہ میں بہت کمزور ہوں بہت پست ہوں میرے لئے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں شیطان سے بچ سکوں یا اللہ مجھے پرسکون ساف ستری اور پاکیزہ زندگی عطا کر اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں اے میرے انتہائی مہربان رکھ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل کرے تیرے ہی ہاتھ میں سب بلائی ہے میں تجھ سے ہر خسم کے بلائی اور خیر کی طلبگار ہوں اے شفاہ دینے والے اے حاجتوں کو پورا کرنے والے بگری بنانے والے مشکلات کو حل کرنے والے رزق دینے والے اولاد دینے والے اے عظیم پروردگاہ تجھے تیری رب العالمین ہونے کا واسطہ بیماروں کو شفاہ کاملہ عطا فرماؤں بے شب ہر اختیار کا تو اکیلا وارث ہے اے پروردگاہ ہماری دعائیں خبول فرماؤں اے میرے پیارے پروردگاہ یہ رجب کا مہینہ ہے اے اللہ اس کے بعد شابان ہے اور پھر رمضان اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اے اللہ ہماری عبادتوں میں ہماری نمازوں میں ہماری نیکیوں میں برکت ڈال دے اے اللہ ہماری عبادتوں میں خوش و خضور ڈال دے اے اللہ رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں اور تجھے منا لیں اے اللہ اس رمضان میں ہمیشہ بے قدر عطا فرماؤں اے اللہ تو ہمیں بخش دے اے اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف فرماؤں اے عظیم پروردگار تجھے تیری رب ہونے کا واسطہ تو بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرماؤں بے شک ہر اختیار کا تو اکیلا وارث ہے اے پروردگار ہماری دعائیں خبول فرماؤں اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرماؤں ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت اور برکت اور ترقی عطا فرماؤں اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرماؤں ہمارے دلوں سے حسد بغض اور کینا دور فرماؤں ہم کو دجال کے فتنے اور موت کے سختی سے خیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے دور فرماؤں اے اللہ پل سرات کا راستہ آسان کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤں اے اللہ تنگ دستی خوف گھبراہت اور کرس کا بوجھ دور فرماؤں اے اللہ ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرماؤں اور نیکو سوالے بنا دیں اے اللہ ہم گناہوں کی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اے اللہ ہمیں تیری رحمت کا آسرا ہے تو ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دی دعا ہے اس ربی رحم سے کہ تو ہم سب پر رہن فرما دعا ہے اس رب العزت سے کہ تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دعا ہے اس ربی غنی سے کہ تو ہم سب کو خوب نواز دعا ہے اس مشکل کشار سے کہ تو ہماری مشکلات دور فرما اے تمام جہانوں کی بادشاہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ مجبور ہیں جو تیرے لاوہ اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتا سکتے تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو اچھا اور قدر کرنے والا ہم سفر عطا فرما اے میری رب میرے والدین کو معاف کر دے ان کو صحت مند زندگی عطا فرما یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما اور ہمیں ان کے خدمت کے سعادت عطا فرما اے اللہ میری والد صاحب جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ ان کو بچھرے ہم سے تین سال ہو گئے اے اللہ تو ان کی بہت بہت مغفرت فرما اے اللہ ان کے خبر کو جنت کے ہزاروں باغیجوں میں سے ایک باغیجہ بنا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما ان کا دیدار نصیب فرما اے اللہ میری والد صاحب کو خبر میں تو اپنے آغوش میں لے لے اے اللہ ہماری جتنے پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ تو ان سب کے گناہوں کو معاف فرما ان سب کی مغفرت فرما ان سب کی درجات بلند فرما اے اللہ جو جو بیمار ہیں اے اللہ تو ان سب کی بیماری کو شفایابی میں بدل دے اے اللہ میری پیاری سی دوست جو ایک یوٹیوبر بھی ہیں اے اللہ ان کی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکر سے لڑ رہی ہے اے اللہ اس ننہی سے جان کو زندگی عطا فرما صحت بری زندگی عطا فرما اپنے دین پر چلنے والی زندگی عطا فرما اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی تھنڈک بنا اے اللہ اسے لمبی اور نکھیوں بھڑی زندگی عطا فرما یا اللہ جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالی مخام عطا فرما یا اللہ ان کے خبروں کو پرنور کر دے اے پاک پروردگا میری سب معاملات تیرے سامنے آیا ہیں میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کہوں تو ہر بات سے بخو بھی آگا ہے تو میری مسائل بھی جانتا ہے اور میری وسائل سے بھی خوب واقف ہے اے اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میری وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں میں جب بھی کسی کام کے لئے فیصلہ کرتی ہوں اس کے انجام سے بھی خبر ہوتی ہوں لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے اے اللہ پاک ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میری اس فیصلے کو میرے لئے آسان کر دے جس کا انجام میرے لئے بہتر ہے اور ہر اس کام کو مجھ سے دور رکھ جس کا انجام میرے لئے بہتر نہیں اور جو میری مشکلات نے اضافہ کرے اے اللہ پاک میری لئے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نصیب فرما اور ہر لمحہ میرا حامیوں ناصر ہو جا اے میری کریم رب میری مشکلات کو دور کر دے میری لئے برکت اور رزق کی دروازے کھول دے میری والدین کی بخشش کر دے جو بھی گھر ہیں ان کو آفیت والا گھر عطا فرما جو بھی اولاد ہیں ان کو نیکوں سوالیں اولاد عطا فرما جن بچوں اور بچیوں کی شادی میں رکاوٹ ہے وہ دور کر دے اے میری مالی ہماری دعائیں خبول فرما اے اللہ پاک جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا اے اللہ پاک جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتی ہے انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا یا اللہ مجھے حاسدوں سے حاسدوں سے اور فساد کرنے والوں سے اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشملوں سے بچا اور مجھے ہمت و حوصلہ اتا فرما کہ میں ہر معاملے میں ثابت خدم اور پل سرات اختیار کیے رکھوں اے اللہ پاک اے سورج کو غروب کر کے دوبارہ تلو کرنے والی رہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی دے اور ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم تیرے نافرمان ہوں اے اللہ پاک زندگی کے ہر لمحہ میں ہماری مدد فرما کہ ہم کفر شرک گمراہی اور بدد سے بچ سکیں اے اللہ پاک تو ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور سب تیرے ہی قبضہ خدرت میں ہیں اے اللہ پاک ہمیں اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے والا بنا دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور ایمان کے نور سے بھر دے اے پروردکار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں مجھے وہ دولت نہ دے جس کے خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں مجھے وہ علم نہ دے جس سے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئیں مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بھانٹ سکوں اور سب کی برابر ہو جاؤں اے میری سانسوں کی مالک میری نافرمانیوں کی بعد بھی مجھے رزق عطا کرنے والے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے میری کمزور جسم پر رحم فرما مجھ پہ اپنے احسانات جاری رکھ میرے ہر کام میں اپنا کرم فرما یا اللہ میری پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے یا رب میری پیاروں کے اتنے گناہ ماں فرما جتنا تو رحیم ہے یا رحمان میری پیاروں کے اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے یا رزاق میری پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے اے اللہ میری گرفت نہ فرما اور مجھے ماں فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہیں ہیں اور جو اچھی باتیں نہ تھی اے اللہ مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جا اے اللہ جب تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور پکارے کہ ہے کوئی رحمت مانگنے والا ہے کوئی خوشیاں مانگنے والا ہے کوئی شفا مانگنے والا ہے کوئی میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مانگنے والا تو میری دعا ہے یا اللہ یا اللہ ساری خوشیاں ساری رحمتیں ساری کامیابیاں ساری برکتیں ساری نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مجھے اور اس مسلمان کو دے دے جو یہ دعا پڑھ کے دوسروں کو بھی شامل کرے یا رب تو دلوں کو پھیر دینے پر خادر ہے تو میرے دل کو بھی پھیر دے مجھے لاحاصل خواہشات کے پیچھے نہ تھکا مجھے میری نفس کا غلام نہ بنے دے میں خود پر ظرم کر لیتی ہوں تو مجھ پر رحم کر دے یا رب مجھے اپنی علاوہ کسی کے در کا محتاج نہ بنا تو مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ دے نبی پاک صلی اللہ علی مجھے جو دکھ پہنچاتے ہیں ان کو میری زندگی سے نکال دے ان کو میری زندگی سے نکال دے مولا یا رب میں تنہا ہوں میں تنہا ہوں میں تنہا ہوں مجھے تھام لے یا رب میرے صداوں کو سن لے میرے مالک میرے مالک میں خطاکار ہوں لیکن تیرے کرم کی طلبگار ہوں تیری بخشش کی امیدوار ہوں مجھے مانگنا نہیں آتا تجھے دینا تو آتا ہے میں سیاہکار ہوں مگر ہوں تو تیری ہی بندی کہاں جاؤں گی اگر تیری رحمت چھن گئی گنہگار صحیح گنہگار صحیح لیکن میرے سارے گناہ مل کر بھی تیری رحمت سے بڑے نہیں تیری خزانی تو لا محدود ہیں رحم فرما رحم فرما رحم فرما میرے ماں باپ پر میرے بھائیوں بہنوں پر میرے گھر اور میرے گھر والوں پر میرے سب دوست اے باپ پر اے اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی بلائی کا سوال کرتے ہیں خواہ وہ جلد آنے والی ہو یا دیر سے خواہ ہم اسے جانتے ہو یا ہمیں معلوم نہ ہو اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر قسم کے شر سے جو جلد آنے والا ہو یا دیر سے خواہم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اے اللہ ہم تجھ سے وہ تمام بھلائیاں اور خوبیاں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نیک بندوں نے مانگی ہیں اور ہم تجھ سے ہر اس شئے سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں زمینوں آسمانی آفتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے ناغہانی موت سے اور ہم سوال کرتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو زلط اور رسوائی سے خالی ہو اے اللہ اے اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقت والا ہے ہم آجز ہیں تو بے نیاز ہے اے اللہ ہم مانگتے ہیں تو دیتا ہے ہم مجرم ہیں تو شہنشاہ ہے تجھے تیری شانِ رحیمی و کریمی کا واسطہ ہم سب پر کرم فرما کیونکہ ہم کسی امتحان اور آسمائش کے قابل نہیں ہیں اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے ہمیں معاف فرما اے کن فیہ کن پر خادر اللہ جتنے بھی دل جتنے بھی صبر جتنے بھی آنکھیں جتنے بھی آنسو جتنے بھی التزائیں جتنے بھی امیدیں جتنے بھی یخین تیری کن کے منتظر ہیں میری اللہ میری اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظرِ رحمت فرما دے یا رب العزت میں نہیں جانتی میری پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں پر تو تو جانتا ہے میں ان کے خاموشی اور تو ان کی آہو بخا سنتا ہے میں ہستے دیکھتی ہوں اور تو ان کو روتی دیکھتا ہے میں ان کو ظاہری دیکھ سکتی ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے اے اللہ پاک میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو وہ سب اتا فرما جن کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لئے بہتر ہے ان کی مشکلوں دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں اتا فرما اے پروردکار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمالے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ سرات مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتا ہے اور جن کی توبہ کو تو خبول کرتا ہے جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے اے رب بے کائنات امت مسلمہ کو شرم و حیاء اتا فرما غیرت ایمانی اتا فرما فرقوں اور سازشوں سے بچا ایک امت ایک مسلمان قوم بنا دی بے اولادوں کو اولاد نرینہ اتا فرما بیماروں کو شفاع کاملہ و آجلہ اتا فرما اے اللہ مجھے میرے اہل و ایال کو میرے آباؤ اجدار اور میری آنے والی نسلوں کو عذاب قبر سے بچا عمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما اور حساب میں آسانی اور شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما یا اللہ ہمیں مانگنے کا صلیخہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے تجھ سے مانگتی ہیں اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتی ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو خبول کرنے والا کوئی نہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دے ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے کامل ایمان ہے تو اس کو دے اور ہماری دعاؤں کو ہماری حاجتوں کو پورا کر دے آمین سمامی یا رب العالم ہماری دعاؤں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں آتا